موسیقی ناظرین آج ہم آپ کے سامنے باب نمبر چودہ اور حصہ دو ام جو ہے اس کی تشریع و تفسیر بیان کریں گے اس تشریع و تفسیر میں میری بدد و رہنمائی فراہم کرتے ہیں مبشر انجیل سابر سیمل صاحب بابا جی میں آپ کو کیترک ٹی وی کے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج ہم مکاشفہ کی کتاب باب نمبر چودہ اس کی ساتویں ایسے جو ہے تشریع و تفسیر کا سلسلہ شروع کریں گے اور اس بعد میں ہم خصوصی طور پر دیکھیں گے کہ کس طرح سے کلیسیا جو ہے وہ فتح پاتی ہے فتح یاب ہوتی ہے اور شیطان کے تمام منصوبے جو ہے وہ کس طرح سے پسپا ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ شیطان بدی اور ہلاکت کے فرزان جو ہے وہ اس دنیا میں پسپا ہوتے ہیں اور نور کے فرزان جو ہے وہ فتح یاب ہوتے ہیں تو آئیں ہم اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں میڈم جی ہم سب کے لیے پڑھیں گے مکاشفہ کے کتاب باب نمبر چودہ اس کی ساتویں آئیت جی شکریہ اور اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو کیونکہ اس کی عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے اسی کو سجدہ کرو جس نے آسمان اور زمین کو اور سمندر اور پانی کے چشموں کو پیدا کیا ہے تو اس نے بڑی آواز سے کہا کہ خداوند خدا ہی سچی ذات ہے اسی کی تمجید کرو اسی کے نام کو جلال دو اسی کی حمدوستائش کرو اسی کی بڑائی کرتے رہو اس کے جلال کو ہمیشہ ظاہر کرتے رہو کیونکہ اس کی عدالت کی گھڑی آ پہنچی ہے وقت قریب ہے اسی کو سجدہ کرنا اسی کی عبادت کرنا یہی لائک کام ہے یہی فتحیابی کا کام ہے یہی خدا کی میراس میں شامل ہو جانے کا کام ہے تو اس لیے یہ کام کرتے رہو کیسروں کے بتوں کو اور ازدہا کو سجدہ نہ کرو یعنی جو دیوی دیوتا ہیں ان کے حضور سجدہ نہ کرو اور جو کیسر نیرو کا بت بنایا گیا ہے اس کو سجدہ نہ کرو صرف خدا کو سجدہ کرو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے کیونکہ وہی خالق اور مالک ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوہنہ رسول اپنی انجیل کا آغاز بھی اسی سے کرتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور یہی کلمہ خود خدا تھا جو کچھ بھی پیدا ہوا اس کے وسیلے سے پیدا ہوا اور کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے بغیر پیدا ہوئی ہو یعنی خداوند ہی خالق ہے وہی مالک ہے اور اسی سے سب کچھ پیدا ہوا ہے اس لیے اسی کو سجدہ کرنا لائق اور واجب ہے اور اسی کو سجدہ کرو اور اسی سے ڈرو یعنی اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو خدا سے ڈرنے سے مراد کہ نیکی کرو اور بدی سے کنارہ کرو تو جو ایسا کرتا ہے وہ خدا سے ڈرتا ہے اور اس کے بعد ایک اور نے یعنی دوسرے فرشتے نے آ کر کہا کہ گر پڑی وہ بابلے عزمہ گر پڑی جس نے اپنی حرامکاری کی غزب انگیز میں میں سے تمام قوموں کو پلایا ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوسرے فرشتے نے آ کر کہا گر پڑی بابلے عزمہ گر پڑی تو اس کو ہم اس پر غور و خوض کرنے سے پہلے ہم ایک حوالہ دیکھتی ہیں ملازہ ہو عشاء نبی کی کتاب اس کا اکیس و باب اس کی نامی عیت اور دیکھ سوار بلکہ دو دو کر کے سوار آئے تو وہ چلا اٹھا بابل گر پڑا وہ گر پڑا اور اس کے معبودوں کی سب تراشی ہوئی مورتیں زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گئی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ عبرانی میں شہر جو ہے وہ ہمیشہ مونس کے طور پر لکھے جاتے ہیں اس لیے لکھا ہے کہ بابل عزمہ گر پڑی لیکن اردو میں شہروں کے نام جو ہے وہ مذکر ہوتے ہیں یعنی گر پڑا وہ بڑا بابل گر پڑا یعنی روم گر پڑا پرانا روم جو ہے گر پڑا جو کفر کا مرکز تھا اس کو شکست ہوئی وہ پسپا ہوا وہ پستی کی طرف چلا گیا وہ گر پڑا اور اب وہاں پر جو ہے وہ مسیحی سلطنت قائم ہو گئی مسیحی بنیاد رکھی گئی سچائی کی بنیاد رکھی گئی روشنی کی بنیاد رکھی گئی خدا کے ساتھ رشتہ رکھنے والوں کی بنیاد رکھی گئی یعنی جلال کی بنیاد رکھی گئی کیونکہ وہاں پر اب پاپا آزم تخت نشین ہے تو وہاں پر خدا کے بیٹے کی تشہیر ہوتی ہے وہاں سے اب جلال کی گواہی دی جاتی ہے وہاں سے اب محبتوں کی گواہی دی جاتی ہے وہاں سے اب ہم آنگی کی گواہی دی جاتی ہے وہاں سے اب تشہیر ہوتی ہے انسانی زندگی کی اور انسانی زندگی کی عظمت کی تو اس لیے بابلِ عزمہ گر پڑی پرانا روم جو ہے وہ گر پڑا وہ برباد ہوا جس نے ہمیشہ حرام کاری کی غزب سے بھری میں جو ہے وہ قوموں کو پلائی ہے جس نے قوموں کو میں پلائی جس میں غزب ملا ہوا تھا جس نے بدھ پرستی کی اور سب قوموں سے جو اس کے محتت تھی اس نے بدھ پرستی کروائی کہ وہ خود بھی بدھ پرستی کرتا اور اپنے تمام محتت لوگوں کو اس نے بدھ پرستی کروائی تو بدھ پرستی جو ہے روحانی حرام کاری ہے بدھ پرستی اور اس میں جسمانی حرام کاری بھی پائی جاتی تھی کیونکہ انہوں نے مندروں میں عورتیں رکھی ہوئی تھی جن کے ساتھ وہ زناہ کاری کرتے تھے حرام کاری کرتے تھے اور اس کو وہ اپنی عبادات کا خاص حصہ سمجھتے تھے پاک حصہ سمجھتے تھے یعنی اس میں دونوں قسم کی حرام کاری یعنی روحانی حرام کاری اور جسمانی حرام کاری بھی ہوتی تھی اور یہ خداوند خدا کی حضوری میں جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس لیے اپنے گناہوں کے سبب سے اپنی حرام کاری کے سبب سے آج جو ہے یہ پسپا ہوئی اور بابل عظمہ گر پڑی یعنی روم جو ہے وہ مذہبی طور پر اب ختم ہوا خدا کی حضور میں بدی اور ہلاکہ جو ہے وہ ختم ہوئی اور خدا نے اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھی تو آئیں ہم نامیہ دیکھتے ہیں پھر ایک اور نے یعنی تیسرے فرشتے نے ان کے بعد آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کی مورد کو سجدہ کرے اور اس نشان کو اپنی پیشانی یا ہاتھ پر لگائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تیسرے فرشتے نے بڑی آواز یعنی بلاند آواز سے اعلان کیا گواہی دی اور کیا کہا خدا کے کلام کی بڑی آواز ہونی چاہیے اور یہاں بڑی آواز سے کہا گیا جو کوئی اس حیوان اور اس کی مورد کو سجدہ کرے اور اس نشان کو اپنی پیشانی پر لگائے یعنی جو اس حرام کاری کا حصہ بن جائے جو اس حرام کاری کو قبول کر لے اور جو اپنی پیشانی پر جو ہے وہ مہر لگوالے تو مہر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کسی کی ملکیت میں آ جانا ہے کسی کا مال بن جانا ہے کسی کا ہو جانا ہے اور جس کی مہر ہوتی ہے اسی کا مال ہوتا ہے جس کی مہر ہوتی ہے اسی کے متحد انسان ہوتا ہے تو اس لیے جو اس کے متحد ہو جاتا ہے وہ کچھلا جائے گا پسپا ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا اور وہ سزا اٹھائے گا اس سے پہلے ہم دیکھیں دوسرا فرشتہ عبدی انجیل کا اعلان کرتا ہے عبدی انجیل یعنی ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی خوش خبری کی بات انجیل کا مطلب خوش خبری ہے اور عبدی کا مطلب ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم رہنے والی خوش خبری اور تیسرا فرشتہ جو ہے وہ غزب کا اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی حیوان کا ہو جائے اس پر یہ غزب نازل ہوگا اس پر یہ کہہ نازل ہوگا اور وہ برباد ہو جائے گا وہ ختم ہو جائے گا وہ پسپا ہو جائے گا اور وہ مٹ جائے گا آیت نمبر دس جی وہ خدا کے غزب کی وہ میں پیئے گا جو اس کے غزب کے جام میں خالص ڈالی گئی وہ مقدس فرشتوں کے روبرو اور برے کے حضور آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہو کر تڑپے گا تو وہ مقدس فرشتوں کے روبرو اور برے کے حضور فرشتے مقدس بھی ہوتے ہیں اور فرشتے ناپاک بھی ہوتے ہیں ناپاک فرشتے یعنی شیعتین وہ پاک فرشتوں اور یسو مسیح کے حضور آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہو کر تڑپتے رہیں گے کیونکہ انہوں نے ورگلایا اور انہوں نے انسان کو اپنے ساتھ ملایا یہاں آگ اور گندک جو ہے یہ کامل عذاب ہے مکمل عذاب ہے وہ سخت عذاب میں سزا پائے گا آگ اور گندک کو ہمیں لفظی مطلب نہیں لینا لفظی طور پر ہم اس کو نہیں لے کر سمجھ سکتے کیونکہ خداوند یسو مسیح دوزک کی سزا کو آگ کہتا ہے کبھی کہتا ہے کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں گے کبھی رونا اور دانتوں کا بچنا کہتا ہے جو بھی ہو لیکن اس سے مراد ہے کہ ان کو رات دن آرام نہیں ملے گا سکون نہیں ملے گا تو جس طرح رات دن آرام نہیں کرتے رات دن لگا تار خدا کی تعریف کرنے میں لگے رہتے ہیں آرام میں رہتے ہیں اسی طرح ان کو رات دن آرام نہیں ملے گا یہاں وہ سکون پائیں گے عبادت میں وہ سکون محسوس کریں گے برے کی مجودگی میں سکون محسوس کریں گے لیکن جو مخالف ہیں جو دوزک میں دوزک یہی ہے کہ وہ کبھی بھی سکون اور اتمنان حاصل نہیں کریں گے لیکن خدا کے لوگ خدا کے ساتھ اتمنان اور سکون اور خوشی پائیں گے آیت نمبر گیارہ اور ان کی عذاب کا دھوان عبدالعباد تک اٹھتا رہے گا اور جو اس حیوان اور اس کی مورد کی پرستش کرتے ہیں اور جو کوئی اس کے نام کا نشان رکھتا ہے انہیں رات دن آرام نہیں ملتا تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کی پیشانی پر جن کے دائے ہاتھ پر شتانی مہر ہے یعنی جنہوں نے بتوں کے حضور میں سجدہ کیا ہے اس کو اپنا خدا مانا ہے بلکہ ان کے عذاب کا دھوان دن رات اٹھتا رہے گا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب وہ اس عذاب سے جو ہیں وہ رہائی پا سکیں وہ ہمیشہ دکھ اٹھاتے رہتے ہیں ہمیشہ بے آرام رہتے ہیں جو ہیوان کی پرستش کرتے ہیں اور ان پر ہیوان کا نشان ہے ان کے دکھ اٹھانے سے مقدسوں کا سبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے مقدسوں نے دکھ اٹھایا اور ان کو آرام ملتا ہے اور ان کو عذاب ملتا ہے اور بے آرام ہے ان کے عذاب سے مقدس جو ہیں مقدسوں کو سبر اور مقدس جو ہیں ان کا سبر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو خدا کے مخالف تھے وہ پسپا ہو گئے اور خدا ان کو عذاب میں ڈالے گا اس میں ان مقدسوں کا سبر ظاہر ہے جو خدا کے احکام اور یسو کے ایمان کو حفظ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مقدس یوہانہ رسول نے جو مقاشوہ کی کتاب تحریر کی ہے یہ خصوصی طور پر ان تمام لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے ہے جو یسو مسیح کے لیے دکھ اٹھاتے تھے جو یسو مسیح کے لیے اپنی جان قربان کرتے تھے جو یسو مسیح کے لیے عزیتوں سے گزر سے مختلف اہزار ثانیوں سے گزرتے تھے تو لکھا ہے کہ جب یہ ہوگا جب انصاف ہو رہا ہوگا جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب پائیں گے اور ان کو عذاب ملا تو یہ جو مقدس ہیں ان کا سبر ظاہر ہوگا کہ انہوں نے سبر کیا اب وہ تسلی میں ہے اب وہ خوشی میں ہے اب وہ شادمانی میں ہے لیکن ان پر ظلم کرنے والے ہمیشہ کا عذاب جو ہے اس میں مبتلا ہوں گے تو یہ بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی صدی کے لوگوں کو تسلی تشفی دی جا رہی ہے اور بالعموم قیامت تک مسیح امد اور یسو مسیح کے پیروکاروں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شیطان بدی اور ہلاکت کے فرزان جو ہیں وہ کبھی فتح یاب نہیں ہوتے وہ خدا کے مقابل ہیں اور خداوند فتح پاتا ہے اور وہ ہمیشہ کا عذاب حاصل کریں گے آیت نمبر تیرہ پھر میں نے آسمان سے ایک آواز سنی جو مجھ سے کہتی تھی کہ لکھ لے کہ اب سے مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں روح کہتا ہے کہ ہاں وہ اپنی محنتوں سے آرام کریں گے کیونکہ ان کے عمال ان کے پیچھے پیچھے چلے آتے ہیں تو ناظرین اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مبارک ہیں وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں مبارک ہیں وہ مردے جو راست بازی کی موت مرتے ہیں راست بازی کی موت مرتے ہیں اس کا مطلب راست بازی خدا کی ذات سے ہے اور خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بائبل مقدس کی تمام سچائیاں جو ہیں وہ خدا کی طرف سے ہیں اور وہ خدا کا کلام ہے وہ خدا کا الہام ہے اور اس سارے کلام اور الہام کا مرکز زندہ خداوند یسو مسیح ہے جو ہمارے گناہوں کے لیے دکھ اٹھاتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے وہ موت سے گزرتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے وہ قبر میں سے تیسے دن جی اٹھاتا کہ ہم جلالی زندگی کے مالک بن جائیں تو اس لیے مبارک ہیں وہ لوگ مبارک ہے اب سے ہر وہ شخص مبارک ہے اب سے ہر وہ انسان جو زندہ خداوند یسو مسیح کا اقرار کرتا یعنی مبارک ہے ہر وہ زبان جو ان آسمان کی سجائیوں کا اقرار کرتی ہے مبارک ہے ہر وہ گٹنا جو اس کے سامنے جھکتا ہے کیوں کیونکہ یہ ایمان جو ہے یہ راست بازی کا ایمان ہے یہ ایمان جو ہے خدا سے ملتا ہے تو جو اس ایمان میں ہیں آہ وہ مبارک ہیں یعنی وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے اور یہ راست بازی کی مہر جو ہے راست بازی کا پہلی پتیش جو ہے وہ ہمیں بابتس میں سے حاصل ہوتی ہے جس میں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں آہ ہم دیکھتے ہیں کہ پادری لال صاحب جو ہیں وہ بائبل مقدس کا ترجمہ کرتے کر رہے تھے جب اس نے یہ لکھ لیا اس وقت اس کا دل فیل ہو گیا ہارٹ ٹیک ہو گیا وہ مر گئے جو خداوند میں مرتے ہیں جو راست باز اور نیک موت مرتے ہیں وہ اپنی مہنتوں سے آرام کریں گے کیونکہ ان کے عمال ان کے پیچھے پیچھے آتے ہیں یہاں پر بھی ہم میں یہ بات سمجھنے والی ہے کیونکہ جب ہم عمال کی بات کرتے ہیں تو کون سے عمال جو ہیں جو پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان مقدسوں کے ان ان تمام ابتدائی لوگوں کے جو عزیتوں میں سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی عمل جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ اپنی جان اپنے ہاتھ پر رکھ کر انہوں نے اپنی جان کو دینے سے دریگ نہ کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یسو مسیح زندہ خدا کا بیٹا جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ ہمارا نجات دہندہ اور وہ جلال کا مالک ہے یہ جو گواہی ہے یہ ہے ان کا عمل اس عمل کے سبب سے ان کو اپنی جان سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا لیکن انہوں نے جلال کی گواہی دی تو یہ ہے وہ عمل جو ان کے ساتھ جاتا ہے یہ ہے وہ عمل جو گواہی دیتا ہے کہ یہ جو جان قربان کی گئی ہے یہ اپنی خواہشات کے سبب سے نہیں ہے بلکہ زندہ خدا کی گواہی کے سبب سے ہے تو ان کے عمال ان کے ساتھ ساتھ چلے آتے ہیں ان کی گواہیاں ان کے ساتھ ہیں اور جو اپنی زندگی میں یہ گواہی رکھتا ہے وہ مبارک ہے اور یہ نجات کے لیے پہلی گواہی ہے یعنی ایمان کا اقرار کر کے ایمان میں رہ کر اپنی زندگی کے دنوں کو پورا کرنا تو یہ ایمان جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے یہ نجات کا باعث ہے اور عمال جو ہیں وہ اس ایمان کی زندگی ہے وہ اپنے دکھوں سے اپنی تکلیف اور منتوں سے آرام کریں گے کیونکہ عمال ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور ان کے لیے آرام کا باعث ہے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ بہت خوبصورت ہے پہلا تسالو نیکیوں اس کا چوتھا باب اس کی سولویں آئیت کیونکہ خداون خود للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ آسمان سے اتر آئے گا اور جو مسیح میں مر گئے ہیں وہ تو پہلے جی اٹھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں ایت نمبر چودہ ہاں جی چودہ پڑے گے اور میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر ابن انسان کی مانت کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سنہری تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے تو یہ بہت آسان ہے ہم دیکھتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے جس طرح جب یسو مسیح کی تبدیلی صورت کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی سفید اور نورانی بادل تھا ملاحظہ ہو یہ آپ ناظرین پڑھ سکتے ہیں بڑا حوالہ ہے مقدس متی رسول کی معرفت پانچی انجیل اس کا سترمہ باب ایک سے نو آئے تک چند ایک آئی جو ہیں وہ میڈم جی پڑھیں گے آپ ایک سے نو تک مکمل یہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں میں پہلی دو آیات پڑھ دیتی ہوں تبدیلی صورت اور چھے دن کے بعد یسو پترز یاکوب اور اس کے بھائی یوہنا کو ساتھ لے کر انہیں ایک مہنچے پہاڑ پر الگ لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی ہاں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سفید بادل تخت الہی کا نشان ہے اور بادل پر ابن انسان کی مانت کوئی بیٹھا ہے یعنی ابن انسان بیٹھا ہے اور وہ بادل اس کا تخت ہے جس کے سر پر سنہری تاج ہے جو فتح مند ہے کیونکہ تاج جو ہے یہ فتح مندی کا نشان ہے فتح مندی کا سمبل ہے تو وہ اس نے فتح کیا ہے جس نے دنیا کو فتح کیا ہے اس کے ہاتھ میں تیز درانتی ہے تیز درانتی یعنی فصل کو کاٹنے کا آلہ اب دنیا کی فصل کاٹنے کو ہے اس کے ہاتھ میں تیز درانتی ہے کچھ نہیں چھوڑے گی جو بھی ہلاکت کے فرزاند ہیں وہ فنا ہو جائیں گے مبارک ہوں گے جو خدا کے فرزاند ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے بولائے جائیں گے اور ہمیشہ کی زندگی کی محراز پائیں گے تو ہم آیت نمبر پندرہ دیکھتے ہیں جی اور ایک اور فرشتہ ہیکل سے نکلا اور اسے جو بادل پر بیٹھا تھا بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنی درانتی لگا اور کاٹ کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ زمین کی فصل پک گئی ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور فرشتہ ہیکل سے نکلا اور اسے جو بادل پر بیٹھا ہے یعنی ابن انسان دنیا کے لیے زندگی کو فتح کرنے والا یہ فرشتہ جو ہے آرڈر نہیں کرتا یہ کہتا ہے کہ بطور خادم زور سے اعلان کرتا ہے جیسے جیسے تحصیل دار کے آگے نوکر جو ہے کاغذ رکھتا ہے کہ حضور دستخط کیجئے اپنی درانتی لگا یعنی حضور حکم کیجئے اپنی درانتی لگا اور کاٹ کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے تو یہاں کوئی بھی اپنی مرضی سے فرشتہ کام نہیں کرتا بلکہ جس نے فتح کیا ہے اس کی اجازت سے کیونکہ زمین کی فصل پک گئی ہے یعنی اب ان کے انصاف کا وقت آ گیا ہے اب آخری وقت آ گیا ہے جس طرح مکاشفہ چوتھے باپ کی دوسری آیت میں خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ اس تخت پر کوئی بیٹھا ہے وہاں بھی نام نہیں ہے تخت پر کوئی بیٹھا ہے یہودیوں میں تھا کہ خدا کا نام لیا نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے نام کی بے عدبی ہو اس طرح یوہنہ رسول لکھتے ہیں کہ اس بادل پر ابن انسان کی ماند کوئی بیٹھا ہے اصل میں ابن انسان ہی بیٹھا ہے یعنی یسو مسیح ہی بیٹھا ہے خدا کا بیٹھا ہی بیٹھا ہے مردوں میں سے زندہ ہونے والا برہ ہی بیٹھا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیتا کیونکہ اسے خدا مانتا ہے اور خدا قبول کرتا ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ برہ خدا ہے اور وہ مالک ہے آیت نمبر سترہ پھر ایک اور فرشتہ آسمان آسمانی حیکل سے نکلا اور اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی پھر ایک اور فرشتہ آسمانی حیکل سے نکلا اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی فرشتے کے پاس یہ درانتی تھی جیسے خداون جب انصاف کے لیے آئے گا تو اس کے ساتھ مقدسین اور فرشتے ہوں گے پھر ایک اور فرشتہ جس کا اختیار آگ پر تھا قربانگاہ سے نکلا اور اس نے اسے جس کے پاس تیز درانتی تھی بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ اپنی تیز درانتی لگا اور زمین کے تاکستان کے گچھے کاٹ کیونکہ ان کے انگور پک چکے ہیں ہاں تو یہاں پر ہم آخرت کا منظر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پھر ایک اور فرشتے نے جس کا اختیار آگ پر تھا قربانگاہ سے نکلا کیونکہ قربانگاہ پر آگ جلائی جاتی ہے اس لیے اس فرشتے کا آگ پر اختیار ہے اسے فرشتے نے اسی اس فرشتے نے کہا تھا کہ اپنی تیز درانتی لگا کیونکہ فصل پک چکی ہے انگور پک چکے ہیں اور ایک ہی بات ہے کہ درانتی لگا ہاں جی آگے انیسویں آیت تب اس فرشتہ نے اپنی تیز درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کے تاکستان کو کٹا اور خدا کے غزب کے بڑے کولو میں ڈال دیا ہاں تو کچھ نہیں چھوڑے گا درانتی تیز ہے کچھ نہیں بچے گا اور تیز درانتی نے خدا کے غزب کے کولو میں ڈال دیا خدا کے غزب کا بڑا کولو خدا کا بڑا غزب ہے یعنی خدا کے بڑے غزب کے حوالے کیا ہاں جی بیسویں آئے اور شہر کے باہر اس کولو میں انگور روندے گئے اور خون کولو سے نکل کر گھوڑوں کی لگاموں تک چڑ گیا اور ایک ہزار چھے سو غلوہ تک بہ نکلا شہر کے باہر کولو میں انگور روندے گئے کیونکہ شہر تو خدا کے بندوں کے لیے ہے اور خون کو اور خون کولو سے نکل کر گھوڑوں کی لگاموں تک چڑ گیا اور ایک ہزار چھے سو غلوہ تک بہ نکلا شہر سے باہر بہت خون بہ نکلا اور سزا پوری ہو گئی ختم ہو گیا فنا ہو گیا اور خدا کے نام کو جلال ملے کیونکہ وہ ہمیشہ ہلاکت کے فرزندوں کو پسپا کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو جلال بخشتا ہے شکریہ جی ناظرین آج ہم ہم نے آپ کے سامنے دوبارہ کرتی جی ناظرین آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر چودہ اور حصہ دوئم کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے ہم یا امید ہے کہ خدا کے کلاب کے بھیدوں میں سمجھنے میں آپ کو بہت مدد مل رہی ہوگی اپنا اور اپنے اردگیت کے لوگوں کو بہت سارا خیال رکھیں خدا حمدہ آپ کو برکہ دے اور آپ صدا سلامت رہیں آمین موسیقی